بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کچی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عثمان کچی جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ایک پولٹری فارم ہے برائلر کا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو برائلر جو چکن ہے اس کی بہت زیادہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر ہمارے پاس اگر برائلر نہ ہونا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسرا جو گوشت ہے وہ ہماری مارکیٹ میں پورا ہی نہیں ہوتا تو اس لیے میں موجود ہوں کنٹرول شیڈ پہ میرے ساتھ اس کے اونر ہیں ملک عابد صاحب اور آج ہم نے ان سے ساری انفرمیشن لینی ہے کہ یہ جو کنٹرول شیڈ فارم جو اس کا برائلر کا یہ بنایا کیسے جاتا ہے اس پہ خرچہ کتنا ایک ہوتا ہے اس کے اور زیادہ یہ جو سب سے جو بڑا مشکل اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے بنانے کے بعد کہ آپ برائلر کو پالتے کیسے ہیں ملک صاحب اسلام علیکم ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا یہ پولٹری فارم ہے یہ جو کنٹرول شیڈ برائلر کا کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ تقریبا پانچ سال ہوگئے اس میں یہ کتنی کپیسٹی ہے اس کی جو شیڈ ہے یہ شیڈ کی تقریبا تھرڈی تاؤزن رہا ہے تیس ہزار کیا لگتا ہے تیس ہزار برڈ اس میں آ جاتا ہے یہ کتنا ایک جگہ ہوتی ہے اس کے لیے کہ آپ جب یہ بناتے ہیں اس میں تقریبا نو کنال اچھا نو کنال ٹوٹلی جی ٹوٹل نو کنال کا رکبہ جانا میں ضرورت ہوتا ہے اس کے لیے اس میں لیبر کالونی بھی آ جاتی ہے اور اس میں ہمارا جو اس کے لیے کچین اور آفیس وغیرہ بھی آتا ہے جس میں پورا مطلب کہ ہمارا شیڈ وغیرہ کو ڈال کر ٹوٹل نو کنال ہوتا ہے اب یہ جب بناتے ہیں شیڈ یہ پولٹری کا جو برائلر کا جی جی اس میں سب سے پہلے کون کون سے مسائل جو ہے نا آپ کو سامنے آپ کہاتے ہیں اس میں پہلے تو کوئی مسائل نہیں تھی لیکن اب تھوڑے سے مسائل ہی ہیں کہ آپ کو پہلے اینو سی لینے نہیں بڑھتی ہے جو کہ اس گورنمنٹ میں ہے کہ آپ اس اینو سی لینے اس کے بعد اسے کہتے ہیں اس کو ریجسٹر کروائیں اور سیکنڈ نمبر پر جانا اس کو آبادی کے اندر آپ نے نہیں بنانا اچھا تو اس لحاظ سے اب ہے اور الحمدللہ کہ یہ جتنے بھی پروسیجرز ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلیں گے تو اس سے ہمیں بھی یہی پروسیجرز ہوتا ہے کہ ہمیں نیکس ٹائم کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی اس قسم کی کوئی ٹیکس بغیرہ یا کوئی چیز ایسی جو ہوتی ہے اس میں کوئی درپیش مسائل نہیں ہوتا ہے یہ جو ایک شیڈ ہے آپ کا ابھی یہ سنگل ہے ایسی ہے میں نے بہت ساری جگہ پہ دیکھے جو ڈبل ڈبل بھی ہوتے ہیں اچھا ڈبل سٹوری کا بھی آپ نے یہ جو میپ بنا ہوا ہے میں نے دیکھا کہ یہ ڈبل سٹوری کا ہے مائن ہمارا یہ ہی تھا کہ ہم اس کو ڈبل سٹوری بنائیں گے ڈبل سٹوری کی کسٹ کم ہو جاتی ہے بجائے اس کے ساتھ ایک بنایا جائے ہاں اس کی کسٹ کم ہے اچھا مدب ففٹی پرسنٹ کسٹ کم ہو جاتی نا کیونکہ اس میں آپ کو یہ دیکھیں کہ ایک تو جگہ نہیں لینی پڑتی سیکنڈ نمبر پہ اسی کی اوپر جو ہے نا وہ بن جائے گی اور تھرڈ نمبر پہ مطلب آپ کی لیبر کالونی وغیرہ جو یہ خراجات ہیں آپ کے کیچن کا ہو گیا لیبر کالونی ہو گئی اس کے سمجھ جو خراجات ہیں وہ سارے اسی میں آپ کی سنگل میں ہی کور ہو جاتی یہ ایک شیڈ جو ہے بنتا ہے اس کی اسٹیمیٹڈ کسٹ کتنی کو ہوتی ہے ٹوٹل جو ہے یہ ہم لوگوں نے جب سٹارڈ کیا تو اس ٹیم تو تقریبا اس کی کسٹ آئی تھی ہمیں وان ایٹی ایک روڈ اسی لاکھ ہوتی ہے جی جی تقریب زمین سمیت اچھا ٹوٹل جتنا بھی ہوتا ہے جی جی زمین سمیت اچھا ابھی اس میں یہ پارٹنرشپ ہے یہ کتنے لوگ اس میں پارٹنر ہوں ہم لوگ اس میں تین پارٹنر ہیں اچھا پارٹنرشپ پہ بہتے رہتا ہے یا پارٹنرشپ پہ میرا خیال لاکھے بہتر کیونکہ ایک اکیلا آدمی اس ٹائم پہ اتنی انویسمنٹ تو نہیں کر سکتا اچھا ویسے رسک کا کتنا ایک فیکٹر ہوتا ہے اس میں لقصان جو ہے یہ تقریباً ففٹی پرسنٹ ہی ہوتا ہے اچھا ففٹی پرسنٹ ہی ہوتا ہے اچھا ففٹی پرسنٹ ہی ہے کبھی لاؤس کبھی پروفٹ کبھی لاؤس کبھی پروفٹ اس طرح کا کام ساتھ ساتھ ہوتا ہے اچھا یہ جو بجلی کا کنیکشن ہے اس کا میں نے بڑا سنا ہے کہ اس کا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمیں اس کا علایدہ سے ٹرانسفارمر جانا آہ پرچیز کرنا پڑا خود اس کی جو پریکوشنز ہوتی ہیں وہ بعد میں جو اس میں بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں جب آپ اس میں چک جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں برڈ جی جی تو وہ میں نے سنا ہے کہ اس میں بڑا رسک ہوتا ہے کہ جی آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں بندہ بھی نہیں انٹر ہونے دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سیکیورٹی پرسنٹ ہوتا ہے کہ مطلب اس میں جاراسیم کا آہ مسائل دوتے ہیں باہ بیٹ سا کوئی بندہ کہیں سے بھی چل کے آرہا نا مطلب کہ یہ برڈ ایسی چیز ہے کہ جاراسیم کا مسائل آتے ہیں تو اس ویسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو مطلب کہ دیکھیں نا ہر طرف سے سیل ہے بہت زیادہ سیل ہے مطلب بے بند ہے تو جب بیٹ سے کوئی نیا کوئی بندہ یا کس طرح کوئی چیز ہے تو اس جو بھی آئے گی تو وہ ہوا کے ذریعے اس طریق قسم اندر جاتی ہے تو اس کو کوشش ہوتی ہے کہ اندر نہ آنے دے زیادہ اچھا یہ بہت نے دیکھا بھائی جو بہت سارے لوگ ہیں نا وہ بنا کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو وہ بھی کیا سمجھتے ہیں اس کو رینٹ آؤٹ جب کر دیتے ہیں تو وہ تو لیکن اس میں یہ آپ اس میں دیکھیں کہ رینٹ آؤٹ جب وہ کرے گا تو اب جیسے میری مثال لینے گا میں اب کسی سے چیز رینٹ پر لے رہا ہوں تو میں اس کی اس کی اس کی اس طریقے سے کیئر نہیں کروں گا جیسے میں اپنی چیز کی کیئر کرتا ہوں اچھا مینٹینس نہیں ہوتے پر وہاں عاوید بھائی یہ ٹوٹل آؤٹومیٹک ہے یہ ٹوٹل آؤٹومیٹک ہے جیسے ہمیں چلتے ہیں وہ جہاں پہ فیڈ کا وہ اس طرف آگے ہے اچھا وہ اس طرف آگے ہے چلیں جی چلیں اچھا عاوید بھائی یہ کھانا جو ہے وہ آپ نے لیبر کو کیا کچھ دینا ہوتا ہے اساس سے سر اس میں ہمارا ویکنڈ کا ایک ہفتے کا ایک چار چار ہم لوگوں نے بنا ہوا ہے مینیو بنا ہوا اس میں پر ڈے مطلب کہ صبح کے ٹائم یہ دوپیر میں شام میں مطلب اس طریقے سے جو نا زیادہ تر کوشی ہوتی ہے کہ جو لیبر کو زیادہ کھانا انہوں نے ہوتا وہ ایک کوک کو بتا دیتے ہیں تو اس حساب سے ہم لوگ ان کو پروائیڈ کر دیتے ہیں شابت بھائی اس کو چلانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے یا اس کو بنانا بہت آسان ہے چلانا بہت مشکل ہے اچھا تو اس میں جو یہ بات میں جو خرچیں زیادہ ہو جاتے ہیں جب آپ برائیلر لیتے ہیں تو جیسی بات اس میں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ٹائم تھا فیڈ کی جو بوری چل رہی تھی وہ اس ٹائم تھی تقریباً بارہ سو تیرہ سو روے کی اس ٹائم پر وہی فیڈ کی بوری تھی سو تھی سو میں چلی گئی ہے اچھا اخراجات اس حساب سے دیکھیں نا اس حساب سے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اب پہلے جو چھوٹا برڈ تھا ون ڈے مطلب جو بائیلر تھا وہ مطلب کہ اس کی جو تھا وہ تقریباً پندرہ سے بیس روپے اور اس ٹائم پر وہ سیونٹی سیونٹی روپیس تک چلا گیا ہے اس حساب سے دیکھنے کوش پھر بہت زیادہ چلی جاتی ہے بڑھ جاتی ہے ابھی جو یہاں سے آپ فیڈ پہلے ڈالتے ہیں یہ جو نا ہائپر ہے اس کے اندر ہم لوگ فیڈ کی جتنی بوریس ڈالنی ہے نا وہ اس کے اندر ڈالوا دی جاتی ہیں اس کے بعد پھر آگے موٹرس لگیویں مشین لگیویں ہیں وہ اس کا جو نا ہائپر کا مطلب سارا سسٹم لگا ہوا اس کے اندر پھر یہ اندر سے اس کے اندر باقی اس کی موٹرس بگر اندر وہاں سے اس کو جو نا چلایا جاتا ہے پہلے اس سائیڈ سے فیڈ آگے گی پھر اس سائیڈ سے مطلب آگے سارے یوٹی لائنسٹر کے اندر جو نا آٹومیٹکلی خود ہی اندر جاتی ہے صرف اس ہائپر میں جو نا ان لڑکوں نے جو ورکرس ہیں انہوں نے ڈالنی ہے مطلب بوری کو اٹھائی کھولنی ہے اس کے اندر ڈال دینی ہے اس کے آگے جتنا بھی یہ بٹنس میں جو نا وہ سارا فیڈ آٹومیٹکلی خود ہی جو نا اندر جائے گی اچھا ابت بھئی اس کی جو فیڈ ہوتی ہے جو چھوٹا جو برڈ ہوتا ہے آپ کا اس کی فیڈ ہوتی ہے بڑا ہوتا رہے گا تو پھر چینج ہوتی رہتی ہے اسے ہی ہوتا ہے جی جی چینج ہوتی ہے اچھا تو یہ ایک بیک کتنے کا آ رہا ہے آج کل یہ ایک بیک ہے تقریباً چار ہزار کا اس ٹائنگ پر چار ہزار کے ایک بیک ہے تو ایک جو فلاک اس کو آپ فلاک ہی بولتے ہیں جب وہ ایک فلاک نکلتا ہے تو ٹوٹل وہ جو تیس ہزار برڈ ہے وہ کتنے بیگ کھا جاتا ہے یہ تقریباً دو ہزار اچھا دو ہزار بیگ وہ کھا جاتا ہے اسی لاکھ کی تو یہ فیڈ صرف چلی جاتی ہے ایک فلاک پہ پھر آگے ڈیوینڈ کرتا ہے نا ریٹ پہ آپ کو اگر اچھا ریٹ گورنمنٹ دے دے تو پھر آپ اس میں مطلب کہ کچھ آپ کو چار پیسے ملدوری آ جاتی ہے جب گورنمنٹ ریٹ ہی بلکل اس کو لوگ کرتے ہیں جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ برڈ چکن نہیں کھانا چاہیئے یہ نہیں کھانا چاہیئے علاکہ چکن کھانا چاہیئے ہم لوگ تو کہتے ہیں کھانا چاہیئے ایک ویڈیو پہلے موجود ہے یہ ہمارے ساتھ وہ فیڈ مل ہے آپ کی فیڈ بھی اسی مل کی پڑی ہوئی ہے آیات فیڈ مل جی تو اس کے جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بڑے پیور ہوتے ہیں اس میں کوئی وہ جو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ فیڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں جو صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں انگریڈینٹس نے اس کے بڑے اچھی ہوتی ہے یہ ابھی ہمارے پاس تو دو دفعہ وہ لائف سٹاک والے بھی آئے ہیں اچھا تو انہوں نے ہم سے یہ فیڈ بغیرہ لے کے انہوں نے چیک کیا تو ابھی تک تو ہمیں انہوں نے مطلب کہ کوئی ایسی وہ بات نہیں کی لیبر ریکوائیڈ ہوتی ہے یہ آٹو کام دو نائٹ میں ہوتے ہیں لڑکے اور دو دن میں ہوتے ہیں اور ایک ان کا سپرویزر ہوتا ہے جو سارے کام کو لیڈ کر رہے ہوتا ہے بڑ آپ کا کتنے دن کو ہو چکا ہے آج ہمارا بڑ ہو گیا 23 ڈیس سٹارٹ ہو چکا بائی زندہ ہے اور 23 ڈیس سٹارٹ ہے بائی زندہ ہے بائی زندہ ہے جی جی بالکل آجا آجا گیٹ جو آپ نے سرنٹر ہونا ہے جی جی تو آپ اس سے اندر آئیں گے بائی زندہ ہے اچھا حافظ بھئی یہ یہ انٹرنس کا جو گیٹ ہے جے اس کے بعد یہ پینل بغیرہ لگے میں اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہے ہمارا مکمل جو اینس کا پینل مکمل اس کا آٹومیٹک سسٹم جو سارا اس میں اور باقی اس کا موٹر ساکا اور پنکھوں کا سارا سسٹم اس پینل کے اندر ہے اور باقی ہیٹنگ اور اندر کی جو باقی چیزیں وہ اس پینل کے اندر باقی یہ یاں سے باقی اندر اندر ہوں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے آپ نے اپنے افر سے سر بچانا ہوگا کیونکہ اس کو تھوڑا نیچے رکھا گیا تاکہ حواز جا رہے ہیں اس کا آٹومیٹک پانی کا ساسٹم ہے پانی آٹومیٹک دیتا ہے اور یہ اس کی لائن آٹومیٹک ہے اس کی لائن آٹومیٹک ہے وہی لائن ہے یہ لائن ہے یہ پانی کی لائن ہے یہ ٹوٹل مکمل مطلب کہ یہ کارنر سے لگے دوسرے کارنر تک جانا ہے اور یہ تھرڈ نمبر پر جو لگا ہوا بیس میں درمیان میں یہ ہیٹنگ کا جانا آپ کی ہیٹنگ اس سے ہاتی ہے اس کے سارے جانا ہے جیسے 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 آپ پڑھتے جائیں گے آگے کھولتا جائے گا اس کے بعد یہ اس کو کھولتے جائے گا اور اس کو کھولتے جائے گا اچھا مطلب جیسے یہ ویٹ گروت کرتا پھر اسی طرح اس کو باہر کھولتے جائیں گے اور باقی ہمارے یہ پنکھے لگے میں جو اس کے اندر سے جانا فین جو اس کو باہر سمیل بکالتے ہیں اور اس کی جو اندر ہوا اس کو بھی سرکولیٹ کرتے ہیں اس نے باہر کھولیٹ کرتے ہیں ان کا گرمیوں میں زیادہ گرمی میں تقریبا یہ ہے کہ کئی دفعہ نو کے نو بھی چلانے پڑتے ہیں اچھا ایسا بھی ٹائم اور سردیوں میں یہ ہے کہ اس موسم میں دو ایک دو تین ایک دو تین مطلب اس طرح روٹینی بیس جیسے جیسے کمپریچر کو کرتے ہیں یہ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت وہاں بلکو کلوز کر دیتے ہیں جس دن پہلے دن اس کو ڈازے ہیں یہ کارنر پر رکھتے ہیں اس کو کارنر چھوڑا ساگے کر کے رکھتے ہیں اچھا ایک دن کی ہوتا ہے اس دن ایک دن کا چھوڑا ایک دن کا چھوڑا جیسے جیسے اس کے دن بڑھتے ہیں اس کا وزن بڑھتا جائے گا نا کیونکہ پھر اس میں اپنی بھی اندر بھی کیونکہ دیکھیں نا آر طرف سے بانگ جا کوئی ہوا زیادہ سرکولیٹ نہیں کرتی پھر اس وقت اس کو تھوڑا کھولا رکھتے ہیں تاکہ اس کو اپنا مطلب کے نا کھولا کھولا اپنا اپنی جگہ کو جانا کھولا رکھتے ہیں یہ اس کے میڈیسن جو ہے وہ سا سا چلاتے رہتے ہیں پانی کے اندر ڈالتے ہیں یہ کیسے پھر وہ میڈیسن اس میں چلتی رہتی ہیں نہیں میڈیسن اس میں تب بھی یوز ہوگی جب کوئی اس میں بیماری ہوگی بیماری کے بغیر کوئی میڈیسن اتنے زیادہ یوز ہوگی تو ایسے بھی تقریبا لوگ تو کہتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ بیماریاں مطلب کے آتی ہیں میڈیسن سے لیکن میں نے جو زیادہ تب جو دیکھی ہیں اس میں زیادہ تر انسانی میڈیسن آبید بھائی اس کا آپ کا پاس جو بریک ایون ہے مثلا آپ کا جو پروفٹ کو کور کرتا ہے ایک خرچوں کو وہ کتنی کاسٹ ہو تو وہ خرچے کور ہو جاتے ہیں ہمیں یہ تقریبا ریٹ اگر آئے ایک سو پچاٹھ ہمیں ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہمارے خرچے کور ہو جاتے ہیں ایک سو ساٹھ سے نیچے آتا ہے آج کب کس دور کے اندر ایک سو ساٹھ سے جب نیچے ریٹ آئے گا تو اس میں مطلب بہ مشکل جانا کاؤش بھی کور نہیں ہی تھی کئی کا خطا سا ہو اس دن کا ہے تو آپ کی ماشاءاللہ جو ٹھیک ہے آپ کے حساب کے مطابق جی الحمدلگا اچھا یہ پینتیس دن کا ہو جائے گا تب ہی آپ اس کو سیل آؤٹ کریں اچھا پینتیس دن جا اچھا تھرٹی فائیو ڈیز کے بعد اس کا کتنا ایک وزن ہو جائے گا اس کا تھرٹی فائیو ڈیز میں میرے اندازے کے مطابق تو تئیس چوبیس سو گرام اچھا ملکہ ڈائی کلو ڈائی کلو اس کا ہو جائے گا اچھا ڈائی کلو پہ پھر آپ کے لحاظ سے یہ صحیح ہو جاتا ہے یہ برڈ اس کو ٹھیک ہوتا ہے صاحب کے یہ جنریٹر ہیں یہ کتنے ایک ضروری ہوتے ہیں آپ کے کنٹرول شیڈ کے لیے یہ تو سمجھے کہ ہنڈر پرشنٹ ضروری ہیں اس کے بغیر تو کنٹرول شیڈ سمجھے کہ نام مکمل ہے آپ کا نام مکمل ہے کیونکہ یہ رسک ہوتا ہے سارا کنٹرول کا مطلب ہی ایسا ہی انوارمنٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے مطلب جنریٹر بھی اس کی ایک شیر آگی سمجھیں آپ اس کی اچھا جیسے ہی بجلی اب یہ کتنے ریکوائیڈ ہوتے ہیں دو ہی دو کافی رہتے ہیں ویسے تو تین ضرورت ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے اپنے مطلب اس کے مطابق دو ہی فیلال رکھے ہیں اچھا ایک ٹائم پر تو ایک ہی چلتا ہے ایک ٹائم پر یہ کنٹا جس کو وزن کی طرح بولتے ہیں کنٹا ہی بولتے ہیں یہ جب مطلب کہ گاڑی انلوڈ جب آتی اس کا ویٹ ٹریل کرتے ہیں پہلے وزن کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس میں جو اندر سے جو مال ہ ہیں لوگ نکال کے اس کو لوگن کو لوڈن کرتے ہیں لوڈن کر کے پھر اس کا وزن کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس نے نیٹ ویٹ اس کا کونٹ کر کے تو پھر آپ نے گل بنایا اس کو جان سیل کی ہیں یہ کھڑکیاں سے پھر کیچنگ ہوتی ہے اچھا کیچنگ اس میں سے کھڑکیاں میڈیسن جو اس کی کتنی ہے کہ ایک فلاک کی لگ جاتی ہے کئی جو ڈبل فارم ہیں ان پر تقریباً آس چھے چھے لاک کی بھی لگ جاتی ہے جب بیماری ہو جائے ویسے جو نارمالی جو لگتی ہے وہ تقریباً لاک ٹیڑ لاک اچھا اتنی میڈیسن اتنی زیادہ کوئی نہیں ہوتی بڑا خرچہ زیادہ فیڈ کا ہوتا ہے فیڈ کا ہو گیا اور اسے کہتے ہیں چوزے کا ہو گیا سمال برڈ کا ہو گیا اور اس کے علاوہ جو بجلی کے بیل جو کیونکہ ہمیں ایک کمرشل جو نا مل پیٹ کرنا پڑ رہا ہے اچھا جو میرا جو بڑا سوال ہے لوگ آئے دن کہتے ہیں کہ مرگیوں کے قیمتیں جو ہے وہ اسمان سے پر چھو رہی ہیں اسمان کو چھو رہی ہیں اس کا جو ریٹ ہے وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے یا فارمر ڈیسائیڈ کرتا ہے یا دونوں کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہوتا نہیں نہ تو اسے کہتے ہیں گورنمنٹ نے کرنا ہے نہ فارمر نے کرنا یہ تو سارا جو نا منڈی میں ریٹ ہوتا اچھا چوز ہے جس طریقے سے ان لوگوں نے ریٹ کرنا ہوتا ہم لوگ تو جو فارمر جو ہے نا اس کے تو جو ریٹ دے دی گا اس میں پھر اوپر اسے لیس چلا دی جاتی ہے اچھا اس میں لیس اس کو اور زیادہ کیا جاتا اس کو اور نیچے ڈاؤن کر دیا جاتا اب بیسے جیسے اگر ریٹ آیا ایک سو ساٹھ روپے پر کل کیجی آگیا رات کو تو اس کے گھنٹے ڈیڑ کے بعد پھر اس کا ایک لیس کا ریٹ چل پڑتا ہے اچھا تو اس میں آپ اتنے اور کام کریں چلا جو آگے سے مال لینے والا جو بروکر ہوتا اچھا پھر اس کا ایک لیس والا سسٹم چل پڑتا اس میں بیس روے بھی ہوتا ہے پندرہ بھی ہوتا بھی ہوتا ہے پانچ بھی ہوتا ہے دس بھی ہوتا ہے بیس پچاس روے بھی ہوتا ہے مارکٹ میں آپ سے ایک سو ساٹھ لیتے ہیں ویسے ریٹ جو دو سو نوے ہوتا ہے تو وہ باقی جو اتنے پیسے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں وہ مارکٹ میں جو نا اسے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں بروکر لیتا ہے بروکر نے تو آگے اس نے منڈی پہ جو ریٹ آئے گا صبح جو منڈی اوپن ہو نہیں ہے اس نے منڈی ریٹ پہ آگے جو دکاندار اٹھا لے گا باقی جو پیمنٹ جو پیسے بچا رہا تو دکاندار بچا رہا اچھا زیادہ اس کو بچ رہے ہیں اس کو بروکر ہے اس کو بھی پندرہ بیس روپے بچتے ہیں وہ جو پر کیجی میں بچتے ہیں اس کو بھی لیکن زیادہ جو سٹم اماؤنٹ کما رہا ہے وہ دکاندار کما رہا ہے اچھا آپ کا یہ ایک ہی شیڈ ہے جی فیلال تو یہ ایک ہے تو یہ کیا آپ اس میں سٹیسفائیں ہیں اس پہ یہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کام ٹھیک ہے الحمدللہ یہ آپ کے فارم کا نام کیا ہے اس کی لوکیشن اس کی ہے سلالی روٹ ایک سو نیس چک شمالے آپ کا اپنا نمبر دے دیں تاکہ کوئی دوست ہمارا زیرو ٹیپل تری جی جی فائی ون نائن پائی نائن تری جو آپ بہت شکریہ آپ نے ہمارے دوستوں کو دیکھنے والوں کو اتنی جو اچھی انفرمیشن دی ہیں کیونکہ میرے خیال میں یہ بڑی زیادہ جو انفرمیشن تھی اس کی ریکوائیٹ تھی تو بہت شکریہ آپ کا ونس اگین کہ آپ نے بہت زیادہ تعاون کیا امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو یہ جو ویڈیو ہماری تھی یہ پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بھائی